بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مای چینل اوڈ برزر پشار یہ گولڈین کیرنگز ہیں بہت سے دوست پوچھ رہتے کہ کیا ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ رنگ و رنگ گولڈینز کے کلر میں اور کلرز پیدا کریں یا ان میں اور دلکشی پیدا کریں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے ان کا ایک اپنا مقصد بھی ہے جو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کس لیے میں نے جو شروع میں گولڈینز کو رنگ ڈالی تھی وہ شروع ڈالی تھی کہ جو گولڈینز کے بلو کے چکس آتے تھے تو ان کو میں بلو کلر کے رنگ پینا دیا کرتا ایسے تو مجھے ایڈنیفائی ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ بلو گولڈینز کے چکس ہیں یا ان کے سپلٹ ہیں یا ان سے نکلے رہے ہیں تو اس مقصد کیلئے میں ان کو یوز کرتا تھا اب میرے پاس گولڈینز کے اگر فرض کریں چودہ پیر ہیں اور میرے پیر اچھے چل رہے ہیں مطلب میں کہہ رہا ہوں اس سیزن میں انہوں نے اچھی بریٹ کی ہے اور وہ بہت اچھی پیرنگ ہے ان کی بانڈنگ اچھی ہے ان کی کرنسٹری بہت اچھی ہے تو میں نے ان کے لئے ایک اور ٹپ دیکھی ہے جو میں آپ سے آج شیئر کروں گا اور وہ بہت آپ کے کام آئی گی اور وہ ٹپ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ایک کرنگ لینے چوپے آپ کا بہت اچھا آپ کہتے ہیں کہ اس کی بانڈنگ میں اگلے سیزن میں بھی لگانا چاہوں گا تاکہ ان کی بانڈنگ بہت بہتر ہے اور یہ اگلے سیزن میں بھی یہی پیر مجھے نکال کے دوبارہ لگانا پڑے کیونکہ آف سیزن اب سارے برڈ اٹھا کے ایک کالونی میں چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کالونی میں پھر مکس وہ بیٹھے جاتے ہیں اس میں نہاتے کھلتے گرینز کھاتے ہیں اور یہ سارا بچ کرتے ہیں تو اس ٹیم آپ کو دوبارہ ایڈیفائے کرنا کہ میرے یلو کا ایک پیر تھا جو بہت اچھا چال رہا تھا اور وہ بہت اچھے بچے پال رہا تھا اس کی پروڈکشن بہت اچھی تھی تو اس ٹیم آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا کہ وہ پیر کون سا تھا وہ بڑا مشکل ایک کام ہو جاتا ہے تو اس پرپس پیلے میں نے کہا چلیں میں آپ کو ایک ٹک سے ایک ٹک سے کھاتا ہوں اب یہ جتنے پڑے ہیں اس میں میرے پاس ایٹین ڈیفرنٹ کالرز ہیں ایٹین اب میں آپ کو چند ایک دکھا دیتا ہوں جو میرے سامر پڑے ہیں ان میں سے چند ایک آپ کو ایڈیفائی کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جیسے فرض کریں یہ میرے پاس مختلف کلرز کے رنگز پڑے ہیں اس طرح میرے پاس یہ ایٹین رنگز کلیکشن ہے ایٹین رنگز تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایٹین یا نائٹین رنگز ٹائپ کی کلرز ہیں میرے پاس ایٹین رنگز تو میں کیا کرتا ہوں میں ایک رنگ کو ہاف کارل دیتا ہوں جیسے یہ دیکھیں یہ ایک رنگ تھا اور میں نے اس کو یہ ایک پورا رنگ تھا نظر آرہا ہوگا آپ کو اس کو میں نے ڈیوائد کر دیا دو حصوں میں یہ میں نے پیپر کٹر سے کار کیا اس کو اور اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائد کر دیا فردر میں نے اس کے ساتھ کیا کہ مجھے ایک پیر بہت اچھا لگا اور وہ بہت اچھا جان رہا تھا اور تو اس کو پہنانے کا طریقہ سپلیٹ کر لیں اس رنگ کو سپلیٹ کر لیں اور جون سا پیر آپ کا میل فیمیل ہے اس کو یہی سیم کلر کا سیم کلر کے رنگ اس کو پینا لیں سیم کلر کے رنگ ہوں گے ایک ہی کلر میں ہوں گے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا بہت ایزی ہو جائے گا یہ وائد کلر ہے وائد کلر کے پیر کو دونوں ایک ہی طرح کی رنگ لگے ہوئے ہیں آپ اسی پیر کو پکڑیں اور کسی بریڈنگ کیج میں ڈال دیں اور وہ آپ کو اسی طرح ریزلٹ دینا شروع کر دے گا اسی طرح آپ کے پاس ڈیفرنٹ کلرز ہیں آپ جون سا رنگ چاہیں گے آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بلو کا پیر ہے بہت اچھا چال رہا تھا آپ بلو کو رنگ کو سپلیٹ کریں درمیان سے اس اس طریقے سے اس کو ایسے سپلیٹ کریں اور رنگ کو پھر اسے ڈال کے اس بلو کے پیر کو آپ یہ پینا دیں تو آپ کو اس سے یہ بہت فائدہ ہوگا کہ آپ نے اگر کلونے میں چھوڑ بھی دیں گے اور سیزن ختم ہو گیا جس طرح بھی ہمارا سیزن ختم ہونے والا ہے مارچ ہے مارچ کے اندر تک تو گرمی آ جائے گی تو سیزن آف ہو جائے گا سیزن آف ہوتے ساتھ ہی آپ کو ضرور پڑے گی کہ آپ ان کو ایک کلونے میں شیف کریں آپ نے کیجز دوبارہ پینٹ کرنے ہیں ان کو سام سترہ کرنا ہے ان کو سپری کرنا ہے اور کچھ چیز سپری کرنا ہے یہ بھی آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ فردر آگے ویڈیوز میں تو آج کے لئے یہ رنگز کے بطالے کی جو لوگ بدے سوال کر رہے تھے جو بھائی سوال کر رہے تھے میں نے کہا چلے میں آپ کو کلر کر دیتا ہوں کہ یہ اتنے رنگز کلر رنگز کا آخر مقصد کیا ہے جزاک اللہ کچھ سوال ہوئے تو کمنٹ میں پوچھئے گا ویڈس ایپ نمبر بھی میرا اس میں آویلیمن ہے آپ کی دوست پر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ جزاک اللہ